کہانی بھارت کی پہلی محلہ پائلٹ کی محلاؤں کو اجادی اور سپنوں کا ساتھ مل جائے تو وہے آسمان کی اونچائیوں کو ناپ سکتی ہے ایسا ہی کچھ سرالہ ٹھکرال نے 1936 میں کیا تھا 21 سال کی عمر میں انہوں نے ساڑھی پین کر اڑان بھری اور ایسا کرنے والی بھارت کی پہلی محلہ پائلٹ بنی پنام سبھی کو میں محل لے کر آیا ہوں ایک اور پریڑنا تھا ایک کہانی کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ محلہ پائلٹ کس دیس میں ہیں یہ دیس ہے بھارت ہم کسی بھی انہیں دیس کی طلعہ میں محلہ پائلٹوں کے انپاد میں سب سے اوپر ہیں یہاں کے آسمان میں محلائیں راج کرتی ہیں بھارتی بیمان کمپنیوں میں قریب 12.4% محلہ پائلٹ ہے جو ویس ووست 5.4% سے کافی ادھک ہے دیس کے محلاؤں کو آسمان میں اڑنے کے لیے یہ پنک دیئے تھے بھارت کی پہلی محلہ پائلٹ سرلہ ٹھکرال نے سرلہ ٹھکرال کا جنم 8 اگست 1914 کو دلی میں ہوا تھا مہد 16 سال کی عمر میں ان کی شادی پائلٹ پیڈی شرمہ کے ساتھ ہو گئی تھی سرلہ کو لوگ پیار سے متی کہتے تھے شادی کے کچھ سمیواد پیڈی شرمہ نے دیکھا کہ ان کی پتنی متی کو اڑان بھرنے اور بیمانوں کے بارے میں جاننے کی بڑی چیگہ ایسا ہے تب انہوں نے متی کی اس روچی کو پنک دینے کا فیصلہ کیا اپنے پتی کا ساتھ اور پرتوسہان پا کر سرلہ نے جودپور فلائنگ کلب میں ٹریننگ گئی ٹریننگ کے دوران پہلی بار انہوں نے سال 1936 میں لاہور میں جپسی موت نام کا دو سیٹر بیمان اڑایا تھا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے انہوں نے بھارتی پرمپرا کا مان رکھتے ہوئے ساڑھی پہن کر پہلی سولو فلائٹ میں اپنی اڑان بھری تھی فلائنگ ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد سرلہ اندر سے پائلٹ بڑھنے کے لیے تیار ہو چکی تھی سرلہ کو اپنا پہلا اے لائسنس حاصل کرنے کے لیے قریب ایک ہزار گھنٹے تک پلین اڑانے کا انبھو کرنا تھا وہ ہے اس سمیں مہج 21 سال کی ہی تھی جب انہوں نے یہ کارنام گل کے دکھایا اور ایسا کرنے والی بھارت کی پہلی محلہ بنی اس اڑان کے بعد سرلہ نے کہا تھا جب میں نے پہلی بار پلین اڑایا تھا تب نہ کہ وہ میرے پتی بلکہ میرے سسور بھی خوش ہیں اور اتسائیت تھے انہوں نے مجھے پلائنگ کلب میں داخلہ دلائیا مجھے پتا تھا کہ میں پرشوں کے اس کاریے میں میلہ ہونے کے بعد جڈٹی ہوئی ہوں لیکن میں ان پرشوں کی پرسنسہ کرتی ہوں جنہوں نے میرا سمرتھن کیا اور حوصلہ بڑھایا سال 1949 میں جب دنیا میں دویتیا وشویوت کی تیاری چل رہی تھی تب یہ دور سرلہ ٹھکرال کے لیے بہت چنوٹی پونتا اس سال ہوئی دو کٹناوں کے کارن سرلہ کی جند کی پوری طرح سے بدل گئی اسی سال سرلہ کے پتی پیڈی شرمہ کا ایک بیمان کریش میں نتن ہو گیا سرلہ کے مصیبتیں یہیں قتم نہیں ہوئی دویتیا وشویوت کے شروع ہونے کی وجہ سے ان کو اپنی ٹریننگ بیچ میں ہی چھوڑنی پڑی سرلہ اس دوران ایک کمرشل پائلٹ بننے کی تیاری کر رہی تھی لیکن ان بپیت پرستیتیوں میں بھی سرلہ ٹھکرال نے ہار نہیں مانی انہوں نے لاہور کے میئو سکول آف آرٹس اب نیشنل کولیج آف آرٹس سے فائن آرٹس کی چترکلہ کی پڑھائی پوری کی فائن آرٹس اور چترکلہ کا ادھین کرنے کے بعد بہت دلی آ گئی دلی آ کر انہوں نے پینٹنگ اور ڈیزائننگ سے اپنے نئے کیریئر کی شروعات کی سال 1947 میں آجادی کے بعد جب سرلہ دلی آئی تب انہوں نے خود کو ایک دیمی کے طور پر کھڑا کیا سال 1948 میں انہوں نے آرپی ٹھکرال سے شادی کر لی دوسری سادی بھی سرلہ کو ایک بیٹی ہوئی پندرہ مارچ 2008 کو 91 سال کی عمر میں سرلہ ٹھکرال کا انہیدن ہو گیا سرلہ ٹھکرال کی اپلو دیاں بھارتی محلاؤں کو پریر نہ دینے والی ہیں انہوں نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ سپنوں کو حقیقت میں کیسے بدلا جا سکتا ہے اور اس سمیں کی ویجاد دھارہ بھی کچھ الگ تھی محلاؤں کے لیے جو آج کی ویجاد دھارات سے بلکل بھی میچ نہیں کرتی تھی اس کٹھن پریستیتی میں بھی سرلہ نے ہار نہیں مانی کیونکہ جس دور میں لڑکیوں کو گھر سے نکلنا ہی بڑی بات تھی اسی دور میں سرلہ ٹھکرال نے بھارت کی پہلی محلہ پائلٹ بن کر سب کو حیرت میں ڈال دیا تھا سرلہ ٹھکرال نے اپنی ساڑی کا پلو سنبھالتے ہوئے لاہور آوائی اڈے پر دو سیٹوں والے چھوٹے ڈول بینگ بیمان کو اڑایا تھا اور سال دوہزار اکیس میں آٹھ اگست کو ان کے چنم دن پر سرلہ ٹھکرال کو گوگل نے ڈوڈل بنا کر ایک سو ساتویں جنم دن آٹھ اگست دوہزار اکیس کو ایک خاص طرح سے سردانجلی تھی جس سے گوگل پر ہوای چاہ جوڑتی ہوئی محلہ کا ڈوڈل یعنی ایمیج لگایا گیا اس پرکار سے انہوں نے اپنا جیون ویعتیت کیا اور ایک سمان کے لیے بھی انہوں نے جیون کو ایک صحیح راہ پر لگایا دھنیواد اسی پرکار سرلہ ٹھکرال ائر لائنس میں اپنا کیریئر بنانا جاتے تھی لیکن اس سے پہلے ہی دوسرا وشویت شروع ہو گیا جو قسمت میں لکھا تھا وہی انہیں ملنا تھا دھنیواد